اسلام علیکم ویلکم ٹو میرے چینل کیرنز کچھ ملوکز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیاریہ سے ہوں گے تو آج ہی میں اپنے کچھ میں بنانے جاری ہوں چنے کا پلاو تو یہاں میں نے چاول دو گلاس لیا ہے یہ والے دو گلاس لیا ہے میں نے چاول کے اور چنے میں نے ایک پاو لیا تھا اور ان کو پریشر کے اندر ڈال کے نہ بوائل کر لیا کہ یہ نرم ہو جائیں تو یہاں میرے پاس پیاز ہے دو ادد میڈیم سائز کی ہر ایمیج میں نے لبائی میں کار لیا ہے یہ ادگر اور لیسن کا پیسٹ ہے اور یہ ٹوماٹر ہے اور یہ گرم سالے ثابت ہیں تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو یہاں جی پیان میں نے اوپر اخت دیا تھا اب اس کے اندر ہم آئل ڈالیں گے یہ سیون سے ایٹ ٹیبل سپن اس کے اندر آئل جائے گا تو اب ان کے اندر پیاز جائے گی پیاز کا آپ لوگوں نے کلر ڈال کرنا ہے تھوڑا سا یہ میں آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی یہ کتنا میں نے ڈال پیڑ رس ہے اس کا دیکھیں دی یہ دیکھیں یہاں پیاز کا کلر چینج ہو گیا پس اتنا ہم نے چینج کرنا ہے تو اب میں اس کے اندر دالوں گی لسن اور ادف کا پیسٹ یہ اس کے اندر جائے گا اس کو ایک سے دور منٹ آپ لوگوں نے بھوننا ہے فالوں میں میں نے ٹو ٹیبل سپن نمک لیا ہے ون ٹیبل سپن لال میرچ لیا ہے اور ہاف ٹیسپون میں نے حلدی لیا ہے اور ہاف ٹیسپون سے تھوڑی سی زیادہ میں نے یہ لیا ہے نمک میں بھی فیلال دو ٹیبل سپن نمک لیا ہے اس کے بعد بھی ہم چیک کر ستے ہیں اور یہ بھی اس کے اندر جائیں گے اور اس کے اندر ٹماٹر ڈالوں گی اور یہ لمبائی میں جو ہری میرچ میں نے کاٹ کر رکھی تھی یہ بھی اس کے اندر جائیں گے تو اب اس کے اندر چنیں جائیں گے اب چنوں کا ہم نے اچھی طرح بھوننا ہے ایک سے دو منٹ کے لیے اور اس کے اندر کرم سالے جائیں گے اس میں دو کڑی پتے اور یہ داچینی کا پیس ہے یہ وادیان کا پھول ہے اور یہ زیرہ اور یہ کالی مرچ ہے اور اب یہ اس کے اندر جائیں گے اور اس پونٹ پہ آکے ہم پانے ڈالیں گے اگر میں نے دو گلاس چاوروں کے لیے ہیں تو ہم نے چار گلاس پانی کے لیے ڈال لیں اور یہ مرچ ہے تو میں یہاں ساڑھے تین گلاس کب sau پانی ہیں دو گلاس ا SCP نے چاول کے لیے تھا اور ساڑھے 3 گلاس پانی کے ڈال دوں گے تو ابھی میں دوسری بھی بڈال دیتی ہیں تین میں نے ڈالی اور آدھا گلاس پر اوڈ دال دوں گے اور اب ہم اس کو کو WEIM管 کر کے ر lobbying تدیں گے جب تک اس کے اندر باہل نہیں آتا تو یہاں ہمارے پانی کو باہل آنا شروع ہوگیا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ بھی تو اب اس کے اندر چاول ڈالیں گے تو چاولوں کے اندر جتنا بھی پانی تھا وہ میں نے سارا سٹین کر لیا ہے برطن پچھی طرح ساف کر لیا کریں اب ان کو میکس کر دیں اچھی طرح اور اس پوائنٹ پہ آپ لوگوں نے نمک چیک کر سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو کام لگے تو آپ لوگوں کو اور بھی ڈال سکتے ہیں تو میں بھی چیک کر لیتی ہیں نمک مجھے کام لگ رہا ہے میں بھی تھوڑا سا اور ڈال دیتی ہیں تو یہاں یہ دیکھیں ہاں آپ ٹی بر سپن نمک میں اور ڈال لوں گے تو اب ہم دوبارہ اس کو کور کر دیتے ہیں اچھی طرح میکس کر کے اس کو کور کر دیتے ہیں تو یہاں فلیم آپ لوگوں نے ذرا سلو کر لینا پہلے ان کی بسبت تو یہاں یہ دیکھیں میں فلیم سلو کر رہی ہوں ملتے ہیں جی تین سے چار مٹ بار پھر دیکھیں کیا صورت ہے تو یہاں جی پانچ سے چھ منٹ ہو گیا پانی سارا اندر سے خوشک ہو گیا یہ دیکھیں بس تھوڑا تھوڑا پانی ہے یہ دیکھیں آپ لوگ تو اب میں فلیم سلو کر کے اس کو دم پہ لگا دوں گی پانچ سے چھ منٹ کے لیے یہ دیکھیں فلیم بلکل میں نے سلو کر دیا ہے اور اب ہم دم پہ لگا دیں تو یہاں جی دم دیئے مجھے پانچ سے چھ منٹ ہو گیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری چنہیں کا پلوک کہاں تک پہنچ ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ چنہیں کا پلوک تیار ہے اور میں آپ لوگوں کو ٹیڑھ میں ڈال کے دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں جی ہماری مزیدار سے چنہیں کا چاول تیار ہے تو اگر آپ لوگوں کی یہ ریسپی پسند آئیت اس کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں نیچے بیل آکن کے بٹن کو پریس کر دیا کریں تاکہ ہر آنے والی وڈی اپ دیکھ سکے تو ملتے ہیں جی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تب تک لیے اللہ حافظ